السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ میں ماننا رکھیں اور اس باب برکت گھڑیوں سے مکمل طور پر فیض ریاب ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین تو آج ہم نے اپنا چپٹر نمبر 5 سٹارٹ کرنا انشاءاللہ علیہ السلام موضوعاتی متعلقہ جس کا نام ہے تحارت اور جسمانی صفائی تو جیسے کہ اس چپٹر کے نام ہی سے پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے کہ تحارت کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے تحارت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اور جسمانی صفائی سے اس کا کیا تعلق ہے تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات اور دین فطرت ہے ذابطہ حیات یعنی کہ زندگی کے تمام پہلوں کے متعلق جو ہے وہ اصولوں کا جو ہے وہ مجموعہ ہے اس کے اندر اور دین فطرت ہے یعنی کہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے فطرت کے این تقاضوں کے مطابق یہ جو دین اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے مقرر کیا ہے اللہ تعالی نے اپنے دین میں تمام انسانوں خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے چنانچہ طہارت اور پاکیزگی کے بنادی اصول بتا کر صرف ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث پر اتفاق کیا جاتا ہے ارشاد بھاری طالع ہے سورہ مدسر کی آیات نمبر چار سے پانچ تک ہیں اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا کہ اے مدسر اللہ تعالی نے اس صورت مبارکہ میں جو ہے ان آیات میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدسر کے نام سے جو پکارا اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور ہے یعنی کہ اپنے کپڑوں کو جو ہے صاف اور پاک رکھنا ہے اور اس کے اوپر جو گندگی اور نجازت کو نہیں لگنے دینا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحور شطر الایمان کہ طہارت پاکیز کی ایمان کا حصہ ہے اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے تو یہ جو صورت ہے اس وقت مدسر کی آیت میں چار سے لکے پانچ اور جو ہے اس حدیث کے ذریعے سے یہ چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ طہارت اور پاکیز کی کس حد تک ہمارے لئے ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو تو ہمیں طہارت اور پاکیز کی کو لازم پکڑنا ہے اور چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کو حکم دیا کہ طہارت اور پاکیز کی کا جو احتمام کیا جائے اور عمومی طور پر ہم تمام دیگر جو امتی ہیں انہیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم نے جو ہے طہارت اور پاکیز کی کو جو ہے ضرور اس کا احتمام کرنا ہے اور اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھنا ہے اور خود کو جو ہے ناپاکی اور گندگی سے بھی جو ہے وہ دور رکھنا ہے یہاں پہ جو ہے آپ آپ یہاں پہ ایک ہیڈنگ بھی بن رہی ہے کہ ارشاد باری طالع کیا ہے طہارت اور جسمانی سوائی کے بارے میں جو ارشاد باری طالع ہے یہ باری آیت صورت مدر سے کی اور اس کے ساتھ ہی جو حدیث کی روشنی میں جو طہارت اور پاکیز کیا ہے جی اس کے بعد باری آتی ہے طہارت کے لوگوی معنی کیا ہے تو اس کے آپ دیفنیشن اس کی دے سکتے ہیں یہ آپ اس کو جو ہے وہ ہیڈنگ اس کی دیں کہ طہارت کے لوگوی معنی تو چونکہ طہارت جو ہے وہ طہر سے نکلتا ہے اور طہر ہوتا ہے پاک ہونے سے تو اس لئے طہارت کے جو لوگوی معنی ہیں وہ ہیں پاک ہونے کے ہیں آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے اور شریعت کے حصولوں کو پناہ بغیر عام مغسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں حالانکہ طہارت کا شرعی مفہوم بلکل مختلف ہے اور شریعت کے بتائی ہوئے حصولوں اور اس کی شرعیت کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی اور طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت بھی قبول نہ ہوگی تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوی معنی کے جو ہے وہ ہیڈنگ دیں اس کے بعد اگلا پور پوائنٹ ہا رہا ہے شریع مفہوم تو دیکھیں لوگت میں جو ہے اس کا مطلب ہے پاک ہونا آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہا لیا ہم گئے واشنو میں اور ہم نے تین چار جو ہے وہ ڈبے پانی کے اپنے سر پہ ڈالے اور اس طرح سے نکل اور کہا کہ جی ہم نے غسل کر لیا ہم نے نہا لیا تو یہ نہانا نہیں ہوتا شریع صولوں میں اگر ہم دیکھیں شریعت میں دیکھیں تو کہ غسل کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے طہارت کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے تو ایک مقصود طریقہ کار ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اگر اس طریقے کو ہم نہیں اپنائیں گے تو ہم جو ہے وہ صحیح سے جو ہے وہ طہارت حاصل نہیں کر سکیں گے اور جب طہارت ہی صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر سکیں گے تو ہماری عبادت کی اس طرح سے قبول ہوگی یعنی کہ ہماری جو عبادت ہوگی وہ بھی پھر قبول نہیں ہوگی تو اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ طہارت کے اندر کون کونسی چیزیں آتی ہیں تو طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں پہلی جو چیز ہے وہ ہے وضو اور دوسری چیز ہے غسل تو نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے بے شرط ہے کہ جسم اور لباس پاک ہو اور اگر جسم اور لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا بھی لازمی ہے یعنی کہ اگر آپ نماز کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں تو نماز کے لئے سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے وضو وضو کے بغیر نماز نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے لا صلاتہ الا بھی وضو ایک نہیں نماز ہوتی مگر وضو کے ساتھ یعنی کہ وہ وضو کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی اچھا اب بات ہو رہی ہے وضو کے تو وضو سے بھی ایک چیز پہلے ہے اور وہ کیا چیز ہے وہ ہے آپ کی تہارت ہونا یعنی کہ آپ کا جسم جو ہے وہ پاک ہو گندگی سے ہر طرح کی نجاست سے اور اگر آپ کا جسم پاک نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وضو کرنا کافی نہیں ہوگا تو اس سے پہلے آپ کو پہلے غسل کرنا ہوگا اور غسل کا جو طریقہ ہے وہ بھی جو ہے مصنوع جو ابھی پاک سرسم سے ثابت ہے اس طرح سے غسل کرنا ہوگا تو جی اب چونکہ پہلے بات ہو رہی ہے وضو کے تو وضو کو دیکھ لیتے ہیں کہ وضو کے اب یہاں پہ آپ کی اگلی جو ہے وہ definition جو بنے گی پہلے تو ہے تہارت میں دو چیزیں شامل اس کے بعد وضو تو سب سے پہلے وضو کے فرائز دیکھتے ہیں وضو کے فرائز چار ہیں ٹوٹل چار فرائز ہیں ان میں کیا کہ چیزیں فرض ہیں ہمارے پر وضو کرنے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وضو ہو جائے تو اس میں جو چار چیزیں یہ چیزیں لازمان ہونے شاہی ہیں اور وہ کیا ہے چہرے کو دھونا کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا سر کا مسا کرنا ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا ان کے علاوہ باقی چیزیں سنت ہیں اور مستحب یعنی کہ وہ چیزیں ان کے علاوہ جو ہم ارکان جو ہیں وضو کے عدا کرتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں اور مستحب یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرنا پسند فرمایا ہے تو اس جس کو دیکھ لیتے ہیں جی وضو کرنے کا جو طریقہ یہاں پہ مسنون یہاں پہ طریقہ بھی بتایا گیا ہے تو مسنون طریقہ جو ہے وضو کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے جو وضو کر لیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس کو کرنے کے بعد ہم صحیح طریقے سے جو ہے وہ نماز کو ادا کر سکیں تاکہ ہماری نمازیں بھی قبول ہوں تو وضو کا جو مسنون طریقہ ہے وہ درزیل ہے سب سے پہلے تو جو ہے وہ اچھی طرح سے ہاتھوں کو دھونا ہے سب سے پہلے اس میں ایک چیزہ آپ کو بیان کرتے ہیں وہ اگر آپ کو جو ہے وہ حاجت ہو جو ہے باتروں میں جانے کی تو سب سے پہلے وہاں سے فارغ ہوں اور جب وہاں سے فارغ ہو کر آئیں تو اس کے بعد جو ہے پہلے اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کو جو ہے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ دھونا ہے اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کو دھولیں اس کے بعد تین بار کلی کرنا ہے یہ کچھ فیکٹریز ہیں ان فیکٹریز جو ہے گزر کر جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جی یہ پانی صحیح ہے اگر یہ پانی صحیح ہے تو یہ آپ کے لئے جو ہے وہ وضو کرنی ہے موں میں پانی جائے گا دیکھیں گے کہیں اس کا ٹیسٹ تو نہیں خراب پانی کا پھر اس کے بعد تین بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا ہے پھر جب ناک میں جائے گا تو پانی کیا پتہ چلے گا کہ اس کے اندر خوشبو کہیں بری خوشبو تو نہیں آ رہی کہیں کوئی چیز غلط ہو نہیں اس کے اندر شامل جانی کہ یہ پانی جو ہے وہ بو والا تو نہیں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ کار ہے وہ سب سے پہلے ہاتھ دھونی پھر اس کے بعد تین بار کھولی کرنی ہے اس کے بعد تین بار ناک میں اچھی طرح سے پانی ڈالنا ہے اس کے بعد چوتھی جو چیز ہے وہ چہرے کو پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا ہے یعنی کہ اس کے بعد چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے اپنے چہرے کو اس طرح سے دھونا ہے کہ نہ صرف آگے والا حصانی بلکہ اچھی طرح سے جو ہے وہ آپ کے پیشانی کے بالوں یعنی کہ یہ جو آپ کا فور ہیڈ ہے اس کے بالوں سے جو ہے وہ تھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لوگوں تک آپ کا پانی اچھی طرح سے لگنا چاہیے اس کے بعد باریت یہ کوہنیوں سمیت بازوں کو دھونا اور پھر آپ نے اپنے بازوں کو اچھی طرح سے اس طرح سے دھونا ہے کہ کوئی بھی اس کا جو حضور جو ہے وہ خوش کنار ہے اس کے بعد سر کا مسا کرنا سر کا جو مسا کرنا ہے تو سر کا جو مسا کرنا ہے وہ میں آپ کو تریکی بار بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے اس کے بعد ہاتھ کو چھٹک دینا ایک بار اور پھر آپ نے یہ شہادت کی انگلی اور جو ہے وہ انگوٹھا اٹھا کر باقی جو تین انگلیاں ہیں ان تینوں انگلیوں کو آپ نے سامنے ملا کر جو ہے اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے آگے سے لے کر پیچھے جو ہے تک جو ہے وہ لے کر جانا ہے اور پھر اسی طرح سے ایز ایٹیز جو ہے اپنے پیچھے سے ہاتھوں کو جو ہے وہ آگے کی طرف لے کر آنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کی ایک شہادت کی انگلی ہوگی اور جو انگوٹھا ہوگا دونوں ہی ہاتھوں کے تو آپ نے اس جو ہے شہادت کی انگلیوں کو جو ہے اپنے کانوں کے اندر ڈالنا ہے اور جو آپ انگوٹھا ہے اس کو آپ نے اپنے کانوں کے پیچھے کانوں کے پیچھے اس انگوٹھے کو اچھی طرح سے جو ہے وہ پھیرنا ہے اور جو انگلی ہے آگے اس کے بعد اس انگلی کو آپ نے اپنے کان کے اندر اچھی طرح سے سامنے والے حصے میں جو ہے گھومانا یعنی کہ اچھی طرح سے اپنے جو کانوں کو جو ہے وہ اس کا مساہ کر لینا ہے تو یہ جو طریقہ کار ہے سر کے مسے کا یہ طریقہ کار ہے اسی کو آپ پنائیں اور یہی مسنو طریقہ کار ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے سیون پوائنٹ تخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا یعنی کہ آپ نے اپنے پاؤں کو اچھی طرح سے دھونا ہے اور اس طرح سے دھونا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پانی پورے پاؤں کو لگے آپ کی جو انگلیاں ہیں ان کا بھی خلال کرنا یعنی کہ انگلیوں کے درمیان میں بھی جو ہے اپنے جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی جو انگلی ہے سب سے چھوٹی والی انگلی اس کے ذریعے سے آپ نے انگلیوں کو بھی جو ہے وہ خوشک نہیں چھوڑنا بلکہ ان کو اچھی طرح سے تر کرنا ہے اور اپنی ایڑیوں کے اوپر بھی جو اچھی طرح سے پانی ڈالنا اور تخنوں کو بھی گیلا کرنا ہے کیونکہ حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لئے عذاب ہے کونسی ایڑیوں کے لئے خوشک ایڑیوں کے لئے جہنم کی آگ کا عذاب ہے یعنی کہ اگر ہم وضو کرتے ہیں اور جلدی جلدی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور وہ اچھی طرح سے اپنی ایڑیوں کو تر نہیں کرتے تو ایسی ایڑیاں جہنم کی آگ میں جلیں گی اللہ ہم اللہ تعالیٰ امین ہم یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا جن کو جہنم کی آگ کا عذاب ملے اس کے بعد آٹھما پوائنٹ ہے وضو کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دائیں حصہ اور پھر بائیں حصہ دھویا جائے تو وضو کرنے کے لئے سب سے پہلے سنت بھی طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کیا کرتے تھے تو ہمیشہ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے اگر کنگی کرتے تھے بالوں کی تب بھی دائیں طرف سے شروع کرتے تھے اور اگر جوتا پہنا کرتے تھے تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلا دائیں پاؤں اور پھر بائیں پاؤں کو جو جوتا ہے وہ پہنا کرتے تھے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے وہ کسی بھی کام کی افضادات دائیں طرف سے کیا کرتے تھے نوہ پوائنٹ ہے جسم کے عذاب کو تین بار دھونا یہ بھی جو ہے سنت کے اندر شامعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعض باری آتی ہے غسل کی کہ غسل کس طرح سے کیا جائے یہاں بھی آپ جو ہے وہ ہیڈنگ دیکھ سکتی ہیں کی یہ کون سے طریقہ ہے وضو کرنے کا طریقہ اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں وضو کرنے کا مسنون طریقہ اس کے بعد باری آتی ہے غسل کی تو چونکہ جو غصل ہے اردو زبان میں غصل کے جو معنی ہے وہ نہانے کے یہاں پہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ غصل کے معنی کیا ہے یہ غصل کے معنی کیا ہے غصل کے معنی نہانے کے ہیں کہ اگر جسم پاک نہ ہو تو غوظو سے پہلے غصل کرنا واجب ہے واجب جو ہے اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے فرض ہے فرض کو واجبی کہا جاتا ہے یعنی کہ اگر ہم جو ہے وہ غضو کر لیں اس طرح کے ہم جو ہے وہ نا پاک ہوں ہمارے اوپر غسل واجب ہو تو پھر ہمارا یہ وضو قابل قبول نہیں ہوگا وضو بھی ہمارا کرنا کسی کام کا نہیں ہوگا جب تک کہ ہم جو ہیں وہ غسل نہیں کر لیتے تو یہاں پر ایک آپ کی ایک ہیڈنگ بن رہی ہے غسل کے مسنون اوقات کہ کن اوقات میں جنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے اور کن اوقات میں جو غسل کرنا ہمارے اوپر جو ہے وہ فرض قرار دیا ہے علاوہ ایسی انسان کو صاف سترہ رکھنے کے لیے نہانے کی ترغیب دی گئی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے یعنی کہ مسنون کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ کے دن غسل کیا کرتے تھے اسی طرح عیدین عید الفطر اور عید الرزا اور عمرہ و حج کے لیے احرام باننے سے پہلے نہانے کو بھی اپنے سنت میں شامل کیا ہے ان تمام مواقع پر نہانا بہتر اور مسنون ہے اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ آپ اپنے اساتح سے پوچھ سکتے ہیں یا تعلیم الاسلام جیسے کتابوں میں پوٹ سکتے ہیں جن میں غسل واجب ہے اور اگر ان حالتوں میں غسل نہ کیا گیا تو انسان ناپاک رہے گا اور اس کی حوائد قبول نہ ہوگی تو وہ کچھ مواقع میں آپ کو بتائی دیتی ہوں وہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ مواقع یہ ہیں اس طرح سے ہیں کہ جب حیض نفاظ اور جنابت کے وقت اور اگر احتلام ہو تب بھی جو ہے وہ غسل کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے اگر تب غسل نہ کیا جائے اور عبادت شروع کر دی جائے یعنی کہ نماز روزہ تو اس طرح سے ہی دونوں چیزیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی اس لیے جو ہے وہ غسل کر لینا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے دیگر جو ہے وہ اپنے فرائز عبادت جو ہیں وہ ادا کرنی چاہیے تو جی یہاں بھی مصنون طریقہ دیکھ لیتے ہیں غسل کا جو طریقہ کار کیا ہے اس میں آپ یہ بھی اہرڈنگ بنا سکتے ہیں کہ غسل کے فرائز کتنے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ غسل کے اس کے اندر ہم تین فرائز جو ہیں وہ پڑھیں گے نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندہ ہے اس سے دھولیا جائے اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو غسل کر لینا بہتر ہے وگر نہ تین بار اس طرح کلی کرنا اچھا جی سب سے پہلے تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب آپ غسل کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے اپنے جسم کے ان احضاء کو دھولیں جن کے اوپر گندگی اور نجازت لگی ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے وہ اگر ہو سکے تو آپ غسل کر لیں اور اگر غسل نہیں بھی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ یہ جو طریقہ کار ہے اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ تین بار اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے یعنی کہ اب جو غسل کے فرائز ہیں اگر ان کو ہم ملہوزہ خاطر نہیں رکھیں گے تو ہمارا غسل صحیح طریقے سے نہیں ہوگا اور اس میں کیا ہے کہ پانی کلی اس طرح سے کرنے ہے کہ جو پانی ہے وہ آپ کا حلق تک پہنچ جائے حلق آپ کا خوش کنار ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا جو فرض ہے اس کا وہ کیا ہے ناک میں پانی تین بار ڈالنا ہے جہاں تک ممکن ہوا آگے تک لے جائے یعنی کہ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ ناک میں پانی اس طرح سے آپ نے ڈالنا ہے کہ ناک کی جو نرم ہڈی ہوتی نا وہاں تک پانی پہنچ جائے اس کے بعد آخر میں پورے جسم پر تین بار پانی بھایا جائے اور جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کر لیا جائے پہلے جو ہے وہ موں میں پانی ڈالنا ہے یعنی کہ کلی کرنی تین بار پھر تین بار ناک میں پانی اچھی طرح سے چڑھانا ہے کہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے اس کے بعد آخر میں آپ نے جو ہے وہ پورے جسم پر پانی اس طرح سے بہانا ہے تین بار کہ پورا جسم جو ہے اچھی طرح سے گیلا ہو جائے اور اگر جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ خوشک رہ گیا تو گسل نہیں ہوگا یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح سے اپنے اوپر پانی بہانا ہے کہ سر کے جتنے بال ہیں وہ تمام کے تمام وہ بھی گیلے ہو جائیں اس کے بعد بہرحال مرد اور عورت کے لئے ضروری ہے اب یہاں پر دیکھ لیں کہ آپ کو غسل کے عداب سکھائے جا رہے ہیں کہ غسل کس طرح سے کرنا ہے یہ عداب سکھائے جا رہیں گے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ اپنا کر غسل کریں گے اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے منع کیا گیا کہ غسل کو دران ان چیزوں سے باز رہنا ہے بہرحال مرد اور عورت کے لئے ضروری ہے کہ اس طرح نہائے جسم کا کوئی حصہ اور کوئی بال خوشک نہ رہے پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے پانی نہ تو زیادہ استعمال کیا جائے اور نہ ہی کم اتنا پانی استعمال کیا جائے جس سے اچھی طرح سے غسل ہو جائے خواہ مخواہ پانی زائے نہ کیا جائے غسل خانے میں نہائے جائے اور اگر غسل خانہ میسر نہ ہو تو کپڑا پہن کر مرد کے لئے نہانے کی اجازت ہے البتہ عورت کے لئے ضروری ہے کہ پردے میں نہائے غسل کرتے وقت گنگنانے اور باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے غسل خانے میں نہانا چاہیے یعنی کہ ایک سیپرٹ انسان کو ہو کر نہانا چاہیے ایسا نہیں کہ کھلم کھلا ہی جو نہانا شروع کر دے مرد حضرات جو ہے اگر انہیں غسل خانہ میسر نہیں ہوتا تو وہ تہبت باندھ کر جو ہے وہ نہا سکتا ہے لیکن عورتوں کے لئے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ وہ پردے میں نہائیں وہ اس طرح سے سریعام نہیں نہا سکتی اس کے بعد غسل کرتے وقت گنگنانے سے باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا ہے غسل خانے میں قضاء حاجت کے دوران باتیں نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں وہ انہیں لکھنے کے لئے آتے ہیں اور انہیں تکلیف ہوتی ہے تو اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پہ آپ لکھ سکیں گے غسل کے عداب اور یہاں پہ آپ لکھ لیں کہ ممنوعات غسل کے غسل کرتے ہوئے کن باتوں سے منع کیا گیا ہے یہ کہ گنگرانہ نے یہ باتیں نہیں کرنی اور یہ ہے کہ بے پردگی کی حال میں نہیں نہ آنا خلم خلا نہیں نہ آنا عورتیں تو خصوصاں پردے کے اندر ہی نہ آئیں گے اور مرد جو ہے وہ البتہ تہبند باندھ کر جو میں نہ آ سکتے ہیں سمرات غسل اب دیکھ لیتے ہیں سمرات فائد کو کہتے ہیں کہ کیا فائدے ہوتے ہیں غسل کرنے کے تو ان میں سے کچھ میں آپ کے حضور پیش کر رہی ہوں شریعت نے جو طریقے مقرح کیے ہیں ان کا مقصد انسان کو نقصان یہ تکلیف پہنچانا نہیں بلکہ یہ تو اس کے فائدے کی باتیں ہیں ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے جس ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے یعنی کہ انسان جو ہے وہ وضو کرنے سے بھی اس کو جو ہے روحانی اور قلبی اور جسمانی طور پر جو ہے اسے اتمنان اور سکون کی کیفت پیدا ہوتی ہے انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور اس کی تھکاور دور ہو جاتی ہے نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے اور اس طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی روحانی کیا ہوتی ہے ذہنی طور پر یعنی کہ روحانیت اس کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے عبادت اور کام کرنے میں لطفاتا ہے اور اس طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے اگر ایک انسان آپ دیکھ لیں اگر صبح اٹھ کر ایسے ہی جو ہے وہ اپنے کام پہ چلا جائے تو سارا دن سستی کا شکار ہے گا اس کے علاوہ اگر وہ جو نہاند ہو کر وضو کر کے اچھے طریقے سے جائے گا تو اپنے آپ کو فریش محسوس کرے گا اور اس کے کام میں بھی جو ہے وہ پھرتی اور جو ہے وہ اس کی کارکردگی بہتر ہوگی